اعوذ باللہ من الشیطان اوجیم بسم اللہ و احمن و اخیم السلام علیکم مناظرین میں خانے دار آپ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ چلی آج بات کرتے ہیں شعب برات کے بارے میں شعب برات کب ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے یہ شعب برات پندرہ شعبان المرجب کو منایا جاتا ہے شعبان جو رمضان سے پہلے آتا ہے یہ اس سال اٹھائیس مارچ آج کے دن مغرب کے بعد سے شروع ہوگا چلے جان لیتے ہیں کہ اب اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بہت کچھ سوی برات میں کرنے والے کچھ کام بیر کے ساتھ پتوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ہلکا گرم پانی سے غسل کرنا ہے بیر آپ تو جانتے ہوں گے بیر جی سے کہتے ہیں تو اس کے پتوں کے ساتھ جو ہے غسل کرنا ہے ساتھ پتوں کے ساتھ طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ ساتھ پتوں کو آپ پہلے تو کوئی بھرتر میں پانی گرم کرے اس میں وہ ساتھ پتوں ڈال دے اس کے بعد جو ہے آپ کوئی بڑے ٹب میں یا کوئی بڑے کنٹینر میں جس میں آپ پانی رکھ کے غسل کرنے والے اس میں وہ پانی کو ملا دے پتوں کے ساتھ اور غسل کریں غسل کا طریقہ میں ہلکا سا آپ کو ارس کر دوں کہ پہلے تو کلہ کرنا ہے تین مرتبہ اور ایسا کلہ کرنا ہے کہ پورے موہ میں جو ہے پانی چل جائے اور کوئی بھی ایک جگہ سوکھا نہ رہے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ناک کے نرب گوشت تک یعنی جہاں سے ہڈی شروع ہوتا ہے وہاں تک آپ کو پانی کو لینا ہے کوشش کریں آپ پانی کو اندر کھیچیں کھیچ نہیں پائیں تو آپ اسے ایسا ہی ناک میں ڈالیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک بار پورے جسم میں پانی کو بہانا ہے پورے جسم میں جو ہے پانی کو آپ کو بہانا ہے سریر کا ہر ایک آزا کو دھونا ہے وہاں سے پانی بہانا ہے کوئی بھی ایک جگہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں شب برات میں پڑھنے والی نمازوں کے بارے میں تو شب برات میں ایسے تو چھے رکعت نماز پڑھنا عام ہے اور سب اسی کو پڑھتے ہیں آپ کو اگر اور ڈیٹیل جانا ہے تو کمنٹ کریے گا تو چھے رکعت نماز کچھ ایسے پڑھنا ہے کہ دو رکعت درازی عمر بالخیر یعنی کہ میری عمر بڑھ جائے اور وہ نیکیوں میں گزری سے کہتے ہیں درازی عمر بالخیر اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے دو رکعت بلاؤں سے حفاظت کے لئے آپ کو نماز پڑھنا ہے اور جو فیت سے دو رکعت پڑھنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج رہنے کے لئے کسی اور کا محتاج نہیں بننے کے لئے نماز پڑھنا ہے ہاں اگر آپ اور بھی آپ کی کچھ مرادیں ہیں جیسے حضور کو خواب میں دیکھنا ہو گیا اور مدینہ شریف جانا ہو گیا ایمان پہ خاتم ہے جیسے اب جو آپ خود سے چاہتے ہیں وہ اس سب کے لئے بھی دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر میں تسبیحوں کے بارے میں بات کروں اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کو دو بار یہ جو آپ دو رکعت پڑھیں گے اس کے بیچ میں اگر آپ سے ہو سکے تو دو رکعت پڑھنے کے بعد دو بار سورہ آشین شریف اور اگر نہیں پڑھ پائیں تو ایکیس بار سورہ اخلاص جو ہے کل ہوا اللہ ہوا حد اسے ایکیس بار پڑھنا ہے اور نیف شابان کی دعا پڑھنا ہے انشاءاللہ میں کوزش کروں گا کہ اسے ڈال دو ویڈیو میں نیف شابان کی دعا آپ کو پڑھنا ہے دو رکعت نماز پڑھا اس کے بعد سورہ یاسین پڑھا یا سورہ اخلاص پڑھا اس کے بعد نیف شابان کی دعا پھر دو رکعت نماز پڑھ گئے وہی سیم طریقہ اس کے بعد مردوں کا قبرشتان میں جانا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وہاں پہ جائیں عدب سے اپنی موت کو یاد کریں اور فاتحہ وغیرہ پڑھیں اس کے بعد صلات تسبیح پڑھیں اگر آپ صلات تسبیح کی طریقہ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا آتیس بازیوں سے پریز کریں اور اب جان رہتے ہیں کہ شعب برات کتنی مقدس رہتے ہیں شعب برات ایک ایسی مقدس آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے ہے کوئی جو مجھ سے شفاعت مانگتا ہے ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ ماف کر دوں کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے تنگ آ چکا ہے اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے اس میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے لوگوں کی بکشش ہوتی ہے یعنی بہت کسیر تعداد میں بہت سارے لوگوں کی بکشش ہوتی ہے ایسے ایسے لوگوں کی بکشش ہوتی ہے جس کے اوپر جہنم لازم ہو چکا ہے اس کے اوپر جہنم مطلب ہے کمپل سری ہو چکا ہے ویسے ویسے لوگوں کی بکشش ہوتی ہے لیکن چھے لوگ ایسے ہیں جن کو سوے برات کے دن بھی بکشا نہیں جائے گا تو جان لیتے ہیں وہ کون ہے دوسرے وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اور یہ قیامت کے علامت میں سے بھی ہے کہ لوگ جو ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں اسے پرہیز کریں اب ماں باپ کا فرما بردار بنے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کا فرما بردار بنے اور مجھے بھی ماں باپ کا فرما بردار بنے اس کے بعد تیسرا سخص وہ جو زینہ کا عادی ہے جو قصد سے زینہ کرتا ہے اس کے بعد چوتھا وہ سخص جو قتل کرنے والا ہے یا قتل سے تعلق رکھنے والا ہے وہ سخص پانچوہ وہ جو تصویر بناتا ہے چھٹا جو چگلی کرنے والا ہے چگلی میں بتا دوں جو تقبور ہوتا ہے آہ چگلی کرنے والا وہ اچھے اس کے لئے ایک اور چیز ہے میں بہت سارے کو لگتا ہے کہ چگلی آہ ان کو چگلی کا صحیح مطلب ہی نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز کسی کے پیٹ پیچھے بولنا جو دوسرے کو خراب لگے اگر وہ سامنے ہو اسے خراب لگے اس کے پیٹ پیچھے بات کرنا ایسی کوئی بھی چیز چاہے وہ سچ ہو بلکل سچ ہو جیسے کہ وہ کالا ہے کوئی شخص کالا ہے آپ اس کے پیٹ پیچھے کہتے ہو کہ وہ کالا ہے اگر وہ پاس بھی رہتا ہے اسے دل میں خراب لگتا ہے یہ تو مجھے کالا کر رہا ہے تو یہ بھی چگلی میں شمار ہوگا اس کا مجھے اردو نام ابھی ذہن میں آ نہیں رہا ہے خیر چگلی کہنا پڑ رہا ہے تو چگلی کرنے والا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس رات میں بخش نہیں جائیں جیسے میں کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو جو تقبر کرتا ہے تقبر کرنے والا تقبر کے بارے میں بھی بتا دیا چلتا ہوں کہ تقبر یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا یہ تقبر ہے ایک عالم کے لیے بھی یا کوئی عابد کے لیے بھی کسی کے لیے بھی یہ عزازت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے زیادہ افضل سمجھو تم عبادت کرتے ہو سمجھنا میں ایسا ہے کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں اگر وہ مان دیجئے کہ وہ جو دوسرا سکس ہے وہ گنہگار ہے وہ بس فرض نمازے ہی پڑتا ہے میں تو اتنے سارے نافل پڑتا ہوں میں تو اس سے اچھا ہوں لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ میں اتنے نافل پڑتا ہوں پتا نہیں وہ قبول ہوتے ہیں کہ نہیں اور اس کے فرض قبول ہو گئے تو وہ مجھ سے اچھا ہو گئے اللہ کے ولیوں کی یہی طریقہ تھے کہ اپنے آپ کو بہت ہی کم تر سمجھتے تھے لیکن ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بہت ہی اوچھا ہوا کرتا تھا اور اب بھی ہے اس کے بعد جادو کرنے والا کاہن جو جادو گھر ہے وہ لوگ کے بھی بخشش نہیں ہوتی ہے تو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ سبے برات جو ہے آج کے دن پڑھا ہے اٹھائیس مارچ بہت کو کنفیوزن ہے کہ کب ہے سبے برات تو اٹھائیس مارچ آج کو آج مغرب کے بعد جو یہ شروع ہو جائے گا تو آتیس بازی سے پرہیس کریں اور دعا خیر میں یاد رکھیں رات بر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نہیں ہو سکے تو جتنا آپ کر پائیں اتنا آپ عبادت کریں ہو سکے تو مسجد میں وقت گزارے نہیں ہو سکے تو پھر گھر میں گزارے لیکن یہ چھ رہا کا نماز انشاءاللہ کوسس کرے کہ آپ پڑھ ہی لیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو ایک بار لائک کر دیں اور آگے تو ضرور شیئر کریں اور اس کے بعد سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم